بہترینہ چکن پر اومد ہے چکن پر اپنا پر بھی کھوچھا چکنے میں ایک ہم ایکہا ہے ہم لگوں نے ایسٹ اور ہم لگوں نے دو چھوٹکی نمک ڈالا تھا اچھا یہاں پر ایک اور بات بتاتی چلو جتنی ایسٹ اچھی ہوگی تو اتنا ہی زبردست آپ لگوں نے بریڈ بنی گی ہاپ میں نے ایسٹ کے اندر انڈا دالا تھا جس میں سپیدی اور زدی دو روش ہاں ملتے ہاپ زدگی میں نے نکال دکھ دیتی اوپر کوٹنگ کے لیے تو یہاں پر میں نے یہ دوپ رکھ دیا تھا رائس ہونے کے لیے تقریب بنا دے گا دوپ اور پھول کے بڑی زبردست دیار ہو جاتی ہے یہ اپشنل ہے یہ آپ لوگوں کو کوئی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ جتنی کو انٹریٹی میں ہم لوگوں کو میدہ لیں گے اس کی اپارڈنگ میں ہم لوگوں کو اس چیزوں کو بڑھاتے چاہیں گے جو بیری سٹارٹ مطلب جو لوگوں کو ابھی سیکھنا سٹارٹ کر رہی ہیں بیکنگ اس طرح کرنی ہے تو پھر انہی کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ کو ایک کپ میدے کے ساتھ بنائیں گے تو تک بھی بڑی زبردست بن جائے گی دوپ کو میں نے پھلا لیا اس طرح سے اور ہمیں زبردست بنی تھی اور اچھی سی فلپی سی تھی اور جو ہماری دوپ ہماری ہماری بڑی ہو گئے اتنا ہی زبردست ہماری بڑی بنے گی اس کے بعد پیزا کا ٹلیے لیا اور اس طرح سے میں نے کٹ لگا لیا ہے جو بڑی چاہے تو آپ بانچ کے شکل میں چاہے جو بھی شیپ آپ کو پسند دونو آپ اس کے پڑنگ کر سکتے ہیں ہماری بڑی چاہے کچھ لوگ نا پریشان ہو جاتے ہیں ہماری بڑی اچھی نہیں ہوتی تو بس ٹھوڑی سے محنت لگتی ہے اور زیادہ ٹائم لگتا ہے سیکھنے میں زیادہ ٹائم لگتا ہے جب بھی آپ بڑی بڑی کریں تو ہموں کے ساتھ کریں صبر کے ساتھ کریں وہ کہتے ہیں نا کبھی بھی کہ جلدبازی نہیں کرنی چاہیے کسی بھی کام میں جلدبازی نہیں کرنی چاہیے تحیر ہو جاتی ہے بڑے کام ایسے ہوتے ہیں ہم لوگ کبھی کبھی پریشان ہو جاتے ہیں اللہ تعالی ہمارے یہ کام جلدی کیوں نہیں کرتے تو اس چیز کو مطبع کر ہم لوگ تحیر اور تاہیر کر کے دیکھیں تو مطبع اینڈ تک ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہے اس پر خوش ہو جانا چاہیے الحمدللہ کرنی چاہیے صبر شکر کرنا چاہیے ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کی اکنی اکنی صورت ہو جاتا ہے سب سے اچھی نعمت ہے نعمت ہے جس کا ہم لوگوں انسان شکر ہی رہا کرتے ہیں ہم لوگوں نے جلس ہو رہے ہیں یہاں پھر ہم لوگوں نے جلس ہو رہے ہیں یہ سوچتے ہیں کہ کس طرح کمار ہے 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 لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمت سے نماز ہے تو اس کا شکر ادا درے اللہ تعالیٰ کا تو یہ ہمارے لئے کافی ہے اس طرح سے آپس میں جو نفر کے ہیں یہ ہتم ہو جائیں گے اور اس طرح انسانا ایک اچھا اچھا انسار بنے گا اور جس ایک اچھا ماجتہ بنے گا اور ایک اچھا ماجتہ ہی بہتری مستقبل دے سکتا اپنے ہالے والی نسٹوں کو اور میرے کہا میں نے گرہیڈ بچے یا نے ایک پڑ دوسری سٹائسز کو رکھ دیا اور رکھنے کے بعد اچھا تکیس میں نے اس کو گولنگ کر دیا ہمارا معاشرہ میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ بہت تنگ نظر لوگ ہوتی ہیں تنگ ذہن کے مالک ہوتی ہیں اگر میں بندہ کچھ کر رہے ہیں تو اس کو اپریچائٹ کرنے کے بجائے اس کو دی موڈیویٹ کرتے ہیں کہ تم یہ نہیں کر سکتے کیوں کرتے ہو یا پھر کچھ بھی ہو نا مجھے کبھی بھی کسی نے پوزیٹی ریسپانس کسی کو نہیں دیا ہم لوگوں نے اگر ہماری جس کے سوسائٹی میں ہم لوگ رہتے ہیں نا اگر کوئی بندہ اوپر جا رہا ہے یا کوئی بندہ کام کر رہا ہے یا کوئی اچھا کام کر رہا ہے اپنی ذات کے لئے کوئی کام کر رہا ہے نا تو بندہ اس کو اپلیٹ کرنے کے بجائے نا وہ لوگ باتیں بنانا زیادہ اپنی کمیاں وہ دوسروں کے اندر پلاش کر کے نا تو بس دوسروں کے در پر ڈال لوگوں کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اچھا کام کر رہا ہے نا تو بس اس کو اچھا کرنے کے لئے تو بہتر یہی ہے کہ لوگوں کے باتوں کے گلور کریں اپنے آپ پر فوکس کریں اپنے مستقبل کو بہتر سے بہترین بنانے کی کوشش کریں لوگ کچھ بھی کہیں جو آپ کے دل کو پسند ہے جو آپ کو پسند ہے جو آپ کو بہتر لگتا ہے جو اپنی ذات کے لئے اپنے اوضاد کے لئے اپنے ماں باپ کے لئے اس کو کرنے کی کوشش کریں تو میرا یہی پیغامت آپ لوگوں کو اور یہاں پہ شام کے وقت میں مجھے آج واک کرتے ہیں اور پھر بھوکلا کی تھی اور بھوکلا کی تھی تو پھر بس یہاں پہ میں نے رول بنانے کیلئے ساری دیلیں جو پراتھا رول بنانے کیلئے میں نے کہا چلے آپ جو زیادہ ریسی موی شیئر کرتے ہیں اور پراتھا رول کی ریسی موی شیئر کرتے ہیں بڑے آرام سے آسانی سے بن جاتی ہے کوئی بھی نہیں ہے آپ پراتھای کا میں نے یہاں پہ جو دوپیڑے لے لئے تھے اور ان کو چھترے کے زبون دیا تھا ہاری نمک اور ساتھے پانی کے ساتھ سکوڑنا دیا تھا بھولنے کے بعد یہاں پہ میں نے اچھی طرح پراتھے بنانے کا مین جو طریقہ ہوتا ہے وہ ہے جی ہماری اس کو پراتھے پیلنے کے بعد کیا یہ سارا سسٹم کے ہم لوگ پراتھے کے اوپر اور اس طرح لگاتے ہیں پراتھے کو ہم لوگ پیلنا نہیں ہے جب ہم لوگ سارا کام ہاتھوں سے کرنا ہے اور اس کے اوپر جتنی کام ہو جی وہ فرنٹسٹنگ ہوگی ناٹھے کے اتنی زبردست آپ کے نا کرسپی بن چکا اور تیار ہوتا پراتھا یہاں پہ میں نے اس طرح سے بیل پیس کو کور کر کے رکھ دیا تھا اور پھر اس کے بعد میں باتیں اس لئے ساتھ ساتھ کام کر دی تھی کیونکہ آج فرائیڈے تھا اور فرائیڈے کو بہت زیادہ کام جو اپنڈنگ پڑے ہوتے ہیں سنڈے اور فرائیڈے کے لیے ہوتے ہیں کہ ہافتے ہیں اور چھوٹی جلدی ہو جاتے سکول سے تو بس یہ پائدہ اٹھانے کے اٹھاتے ہیں کہ ہم لوگوں نے یہ کام جلدی سے جلدی ہو جائے اور پھر باس اس کو میں نے اپنی چرکے دونوں طرح سے میں نے پراتھے کو رول کر لیا اور رول کرنے کے بعد اس طرح دیکھیں اپنی چیزیں بنا لیا اور آپ نے اس پر مجھان کے رہے ہیں باقی چیزیں میں تیار کرنے کے بعد اگر چکر ہوں گے تیار ہونے کے بعد آپ کو میں پائنے چکا کے ہوتے ہیں اس طرح دیکھیں میں نے پھر بنایا تھا اور دیکھیں خلک بھی میں نے آپ کو ہشکارٹہ بھی اس میں در نہیں توس کیا اس کو سکتا فیلیٹ کرنا ہے میں نے ایک نہ جب ہم لوگوں کو بچھڑا رہا تھے وہ بکشاپ میں وہاں پر وہ بنا رہا تھا اس کا دوست کو میں نے دکھا رہا کہ وہ پراتے کو بنا اور ہشکارٹہ بھی میں نے پراتے کا سارے اٹھانے سارے اٹھانے میں نے یہاں ریڈ ہو گئی اور یہ پراتے بھی مہترین سے ریڈ ہو گئی ہے بس آپ کو پیکننے کے بعد میں آپ کو فائنالیس کی لوگوں کو دکھاتی ہوں کتنے زبردست مزے کے مند کی تیار ہوئے ہیں اور یقین ہے اگر آپ کو بھوک لگے نا تو اس طرح کی چیزیں بنا کے گھر پر کھایا کریں اور اپنے موڑ کو فیش رکھا کریں جتنا اچھا ہیل دکھائیں گے نا اتنی سے ہمارے زندگی ہوگی کوئی موٹے ہوئی نہ پتلے ہونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا جی آپ موٹے ہیں پتلے ہیں کیسے ہیں آپ کر بھئیا آپ ذرا سا کسی کو نہ کہہ کے دیکھیں نا اب بھی آپ کہہ دیں کہ میں یہ فام نہیں کروں گا تو آپ کی جتنی بھی نیکیوں نا وہ ساری پانی ان نیکیوں پر پھیر دیں گے تو پھر میں کہ تو لوگوں کے لئے جینا چھوڑے خود کے لئے جینا شروع کر دیں تاکہ اچھی زندگی گزرے اور لوگ کبھی بھی کسی سے خوش نہیں ہو سکتے یہ انسان ہے انسان کسی دوسرے انسان سے خوش نہیں ہو سکتا چاہے کتنی بھی آپ نے کسی دوسرے انسان کے ساتھ کیوں نہ تکلی یہ ایک ہمارے والدین ہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہونے ایک لبی سہت ملی زندگی دیں اور جن کے والدین فوت ہو چکی ہیں اللہ تعالیٰ ہونے جن سلفر دوسرے آدم کام اتا کرے اور ہمارے والدین یہ جو ہماری ہوشی سے خوش اور ہمارے دکھ سے خوش جنہیں تکلیف ہوتی ہے یہاں ہمارے بیہر بائیت ہوتی ہیں بس ان کے لامہوں کو کوئی بتائی ہوتا جن کو ہماری تکلیف ہوتی ہے اور یہاں آپ کے لئے دیکھیں جو پراتا بندے